اشراقت نفسی بولو بھائی جائز نہیں ہے تو میں نے ان سے کہا کہ اس پر بھی ہم زور لگاتے ہیں میرے کئی بیانات اس پر ہیں کہ طلاق کا سننا طریقہ کیا ہے اور میں نے کہا آپ کی معلومات کے لئے میں ایک ہی بات بھی بتا دوں کہ تین طلاقیں اکھٹی یہ ناجائز ہیں یا نہیں اس میں اختلاف ہے تین ہی ہوتی ہیں اس میں اختلاف نہیں ہے یہ بنایا گیا اختلاف دوسری بات یہ کہ تین طلاقوں کو ایک تین طلاقیں دے دینا یہ بھی گناہ ہے مگر یہ کم درجے کا گناہ ہے تین طلاقوں کے بعد دی بی کو رکھ لینا یہ اس سے بڑے درجے کا گناہ ہے یہ زنہ کا گناہ ہے اور ایک اور بات بعض لوگ کہتے ہیں اب تو حلالے کا دروازہ کھول رہے ہیں حلالہ تو بے غیرتی ہے حلالہ تو یہ ہے ملالہ کی بات نہیں کر رہا حلالہ کی بات کر رہا ہوں حلالے پر میرا ایک کلپ ہے یوٹیوب پہ جائز حلالہ اور حرام حلالہ کیا ہوتا ہے اس پر ایک صاحب کے کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ حلالہ حلالہ ہی ہوتا ہے جائز نہ جائز کچھ نہیں ہوتا بے غیرتی ہی ہوتی ہے اب یہ ہے محقق اگر حلالہ ہر قسم کا حلالہ بے غیرتی ہے تو قرآن نے حلالے کا تذکرہ کیوں کیا ہے بھائی ماز اللہ قرآن بے شرمی اور بے غیرتی کی تعلیم دے گا عجیب قسم کے لوگ ہیں لیکن مجھے ان کی جہالت پر خدا کی قسم اعتراض نہیں ہوتا جاہل لوگ ہر دور میں موجود رہے مجھے اعتراض اس پر ہوتا ہے کہ یہ جاہل ہو کے اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہے محقق نہیں آری بات میرے خالے میرے ایک دفعہ جماعت المسلمین والوں سے مناظرہ ہوا میں نے کچھ سوالات کیا وہ فس گئے حالانکہ میں بالکل بچہ تھا اس وقت وہ ادھر ادھر نہ بغلیں جھاک رہے ہیں جو وہ فس گئے تو میرے ساتھ اور بھی لڑکے بیٹھے ہوئے تھے کچھ تو میں نے وہ پھر جب فس ہے نا تو پروفیسر تھے ایک یونیورسٹی کے وہ اتنی بڑی داڑی ماشاءاللہ مجھے کہنے لگے کہ ہم مقلد نہیں ہیں محقق ہیں تو ہمارے ایک ساتھ ہی کوئے ہسی آگئی میں نے ان کو بڑی مشکل کہ یہ چار باتوں کا جواب نہیں دے پا رہے اور کیا کیا رہے ہیں محقق ہیں ہم مقلد نہیں مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا کسی شخص سے مناظرہ ہوا امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے پر دونوں مذہب ہیں فاتحہ پڑھنا بھی اور نہ پڑھنا بھی کسی کو میں برا نہیں کہتا یہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن اپنے آپ کو محقق قرار نہ دیں آپ اپنی علمی کا اطراف کریں بولے میں علماء کی دور آئے ہیں تو مجھے میں اس والی رائے ختم فنٹر بننے کی کوشش نہ کریں سمجھ رہے ہیں تو وہ جو مولانا قاسم نانوتوی کے سامنے بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ فنٹر تھا تو وہ اُڑے بحث کی تو وہ مولانا قاسم نانوتوی نے جب دلائل کے امبار لگائے تو وہ بحث ہار گیا تو کہنے لگا حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں آپ کو ایک ایک مسئلے پر اتنی اتنا حافظہ آپ کا اور اتنی دسترس اس کے باوجود بھی آپ مقلد ہیں اس کے باوجود بھی آپ کیا ہیں فقاہ کی تقلیت کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا مجھے اس سے زیادہ حیران کی تجھ پر ہے کہ تجھے کچھ بھی نہیں آتا پھر بھی کیا ہے تو کہتے ہیں میں خود سے جو تو اتراز تجھ پر ہے ہم پر کیونکہ ہم اگر علامہ ہیں تو ہم سے بڑے بڑے علامے دیکھو جو اسپیشلس ہوتا ہے نا یا جنرل فیزیشن ہوتا ہے وہ بھی چھوٹی موٹی بیماریوں کا علاج اپنا خود ہی کرتا ہے جب وہ فستا ہے تو وہ بھی اپنے سے بڑے کے اوپر بھی ایک علم والا ہے بات کہاں سے کہاں چلی گئی میں پھر اسی موضوع کو یہاں سمیٹھتا ہوں جو اصل بات تھی پھر میں اگلے ہفتے انشاءاللہ اس پر بات کروں گا کہ دیکھو اللہ کی نظر میں سب سے بڑی ترجیحی چیز کیا ہے کہ تم کس کے بن کے رہو اللہ کے اگر تم اللہ کے نہیں بنتے جو مرضی کر لو تم بہت بڑے بیلڈر بن جاؤ جم خانے میں جاؤ نا ڈنٹ پیل رہے ہیں یہ یہاں یہاں تک پھولا لیے ٹھیک ہے بھائی پھولا لو اس پہ جنت نہیں ملے گی کٹس نکلائیں گے جنت اگر یہ کام اللہ کے لیے کرو کیا رہا صحت بنانا بھی کس کا حکم ہے اللہ کا غلام ہو پھر کٹس بھی بن جائیں گے اور یہ کٹس انشاءاللہ جنت میں ہیں اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کے زیادہ ہیں اس کو اوپر والے ٹھیک ہے سمجھ میں نہیں آری بات میرا خیال ہے تو اگر آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں کروڑوں اربوں روپے کما لیے پوری دنیا خرید لی قارون سے زیادہ نہیں آپ بن سکتے کوئی ویلیو نہیں اللہ کی نظر لیکن اگر آپ نے اللہ کے لیے یہ کام کیا کہ میں پیسہ کماؤں گا غریبوں پر خرش کروں گا رشتہ داروں کا خیال رکھوں گا اس لئے کماؤں کہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں میرے اللہ کا حکم ہے تو یہی پیسہ قیامت کے دن انشاءاللہ بخشش کا بولو بھائی ذریعہ بن جائے گا اگر آپ رشتہ داری جوڑ رہے ہیں اپنے تعلقات اچھے کرنے کے لیے کہ چچا سے بنا کے رکھو پیس جب ضرورت ہوگی تو چچا سے پیسے بھی نکلوانے ہیں میں نے تو آپ روزانہ چچا کو کھانا کھلائیں دعوتیں کریں گھٹکے پیش کریں سواب کتنے اچھے تعلق لیکن اگر آپ کہے کہ یار مجھے پیسوں کی لالش نہیں ہے یہ میرے چچا ہیں اببو کے کیا ہیں یہ بھائی ہیں ٹھیک ہے نا تو بنا کے رکھوں گا تو اللہ کیا ہوگا خوش ہوگا تو اس پہ پیسے پھر بھی ملیں گے جب آپ پیسے مانگیں گے بعد میں مل جائیں گے چچا بولیں گے اتنا میرا خیال کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ جنت بھی بولو بھائی مل جائے گی ابھی اقوام متحدہ نے پاکستان کو مجبور کر رہی ہے کہ زنا بر رضا کو علاؤ قرار دیا جائے کہ شادی سے پہلے بھی لڑکا لڑکی اگر کچھ کرنا چاہیں تو ان کو اجازت ہونی چاہیے یہ قانون آ رہا ہے کیوں اقوام متحدہ وہ قانون سازی سے پہلے اللہ کو بولو بھائی نہیں دیکھتی دیکھو ایک آخری بات بتا دوں کہ حکومتیں تبدیل ہو رہی ہیں بہت تیجی سے سعودی حکومت کا حال آپ دیکھ لیں قانون تبدیل ہو رہے ہیں پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے آپ نے اپنے گھر کی اپنے خاندان کی خود حفاظت کرنی ہے محول کے ساتھ اگر آپ بہ گئے تباہو برباد ہو جاؤ گے یاد رکھو اپنی بیٹیوں پر خود کنٹرول کرنا ہے پولیس نہیں کرے گی نئی آری بات بیٹیوں کو آزادی مت دو موبائل فون ان کا چیک کرو چیک کرنا ہے آپ کو اپنے بیٹوں پر نظر آپ نے خود رکھنی ہے اگر آپ ابھی محول کے سامنے کمپرومائز کر لیں میس گیدرنگ میں نہ خود جاؤ نہ بچوں کو بولو ہمارے ہاں میس گیدرنگ نہیں ہوتی ختم سعودی عرب میں بھی اب سنائے کہ آہستہ آہستہ وہ میس گیدرنگ بھی شروع ہو رہی ہے اور لوگ بڑی تیجی سے اس کی طرف آ رہے ہیں ایک اچھا بھلا ایک گنشن سمجھ میں آ رہی ہے بات حکومت کو جتنا قانون کے دائرے میں رہ کے مجبور کر سکتے تو کرو یہ بھی ذمہ داری ہے لیکن اب آپ نے اپنے آپ کو خود سوارنا ہے اپنی اولاد کی خود فکر کرنی ہے اور اس معاملے میں لچک نہیں دکھانا یاد رکھو پردے کے معاملے میں بیٹیوں کے معاملے میں لچک مت دکھاؤ کہ یار کوئی بات نہیں ہاں پاس تین پہن کے جا رہی ہے بغیر گھوم رہی ہے تو گھومنے تو میں براؤٹ مائن دلوں توا ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے میرے پاس کیسز آ رہے ہیں ذرا سی اگر آپ نے ہاتھ ڈھیلا کر دی یا نا آپ کی اولاد بے لگام ہو جائے گی کیونکہ اب قانون مضبوط قانون ان کو ان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں جو نافرمان ہیں قانون چور اور زانی کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں اب امانداری کے ساتھ زندگی گزارنا قانون اس کا ساتھ بولو بھائی نہیں دے گا تو یہ آپ نے خود کرنا ہے اور اس پہ ایکشن لینا ہے بددو بن کے زندگی نہیں گزارنی شادی ہو رہی ہے ڈھول ڈمک کے ہو رہے ہیں وہ بیگم صاحبہ نے کہا چلتا ہے نہیں چلتا بیگم ہماری یہ پرمپرہ ہم خاندانی لوگ ہیں میراسی ڈھول کی بولونا یار کیوں نہیں بول رہے بھائی جان نہیں بول رہے تو بیوی کے سامنے کیا بول ہو گیا وہاں تو اور زیادہ زور لگانا پڑتا ہے اپنی نسل کو برباد خدا کی قسم بڑھاپے میں یہ اولاد تمہیں جوتے مارے گی اور یہ جس بیوی کی خاطر تم نے کمپرومائز کیا تھا میں کہتا ہوں بڑی بڑی چیزیں بیوی کی ہڑپ کر جاؤ لیکن بے شرمی اور بے غیرتی اولاد کے معاملے میں اگر بیوی کر رہی ہے آپ کی بیٹیوں کو بوائی فرینڈ آ رہا ہے اور بیگم آپ کو بتاتی نہیں ہے وہ ڈیٹے مار رہی ہے اور بیگم کیا کر رہی ہے آپ کی چھپا رہی ہے آپ نے بیٹی کو آنکھیں دکھائی تو بیگم آپ سے لڑ رہی ہے کیوں اتنے مول بھی بن گئے کیا ہوگی ادرہ چار ڈیٹے مار لی اس نے نہیں آری بات تو چار دفعہ بیگم کو سمجھاؤ پھر اس کے بعد بولو ہماری اور آپ کی بولو نہ یار نہیں بن سکتی نہیں بن سکتی ہماری کیونکہ یہ آپ کا جو ویجن ہے یہ بالکل اس کے کیا ہے خلاف ہے اور نکاح کرنے سے پہلے سوچ لو بھائی کہ بچے کس قسم کے پیدا کرنے ہیں صحیح ہے نا اگر آپ ایک بہت موڈرن لڑکی کو لے کر آ رہے ہیں موڈرن سے میری مراد موڈرن سے مراد بے دین برنا ہر موڈرن بے دین نہیں ہوتی موڈرن ہونا ایک الگ چیز ہے بے دین ہونا ایک الگ چیز ہے بے دین ہے غیرت نہیں ہے وہ ناچتی ہیں شادیوں میں اور آپ اس سوچ کے لے آئے کہ یار ابھی تو ناچ رہی ہے کوئی بات نہیں میں ایکچولی لا کے اس کو تبلیغ میں وقت لگا کے سیٹ کر لوں گا یہ رسک کبھی بھی مت لو کیونکہ بچے ماں پہ جاتے ہیں باپ کو وہ پھر مخنچو سمجھتے ہیں اببہ کہنا نا بیٹا نماز پڑھا کرو اممہ کہنی نماز نماز کیا ہوتا ہے ناچ گانے تو تھوڑے دنوں میں ایک نمبر کا دو نمبر ہے یہ ایسا گھر میں قاتلانہ لڑائیاں شروع ہوتی ہیں آپ اولاد کو کھلاو گے پھلاو گے اور یہی آپ کو بیچ کی کھا جائے گی وقت ختم ہو گیا ہے تو اس لیے تھوڑا سا کیا کرنا ہے بھائی اس معاملے میں بولو بھائی اور عورت کو بھی میں کہتا ہوں شور اگر اس ٹائپ کا ہے مل گیا آپ کو کہ غیرت نہیں ہے جان چھوڑا اس سے تمہارے بچے بڑے بے شرم پیدا بچے جو ہیں نا ماں باپ میں جو برا ہوتا ہے نا اس کو فالو کرتے اکثر کیونکہ انسان میں نا اس زمانے میں برائی کا مادہ زیادہ ہے نیکی کا مادہ جو اس کو آزادی دے گا بچے اس کو فالو کریں گے اببہ اگر بچے کو کہہ رہا ہے کہ کوئی بیٹری کنڈی لگا کے انٹرنیٹ استعمال کرو اممہ کہتی ہے غلط ہو رہا ہے تو اببہ جب رکاوٹ ڈالے گا نا یعنی اممہ رکاوٹ ڈالے گی تو بچے کس کی سائل لیں گے اببہ کی بچے دیکھتے ہیں جہاں آسانی ملے گی بچے اس لیے میہ بیوی کا ایک ذہن کا ہونا بہت ضروری ہے ورنہ بچوں کی وات لگ جاتی ہے